موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعیل امہ بات ناظرین آئی پلس دینی حلپین میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینی کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہیں ان کے جوابات ہم سے معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں اس نمبر پر کال نہیں کرنی ہے اس پر صرف آپ کو اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیجنا ہے آپ چاہیں تو اپنا سوال ویڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیجیں یا چاہیں تو آوڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیجیں یا چاہیں تو لکھ کر تحریر شکل میں بھیج دیں یاد رکھیں کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو کی شکل میں محصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چلتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اس طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعیت ان آپ کو ضرورت ہو اس طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنے نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ ہم آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی جو فہریت سے سب سے پہلے ویڈیو میں ایک سوال ہے میرا سوال ہے جیسے گاؤں اور بیانت میں لوگ برا جاتے ہیں کسی کا سادی ہوتا ہے بھائی سب کا سوال ہے شادی بیانت میں جو برات لے کر جاتے ہیں لڑکی والوں کے گھر تو قرآن و حدیث تو اس نے یہ ساوی دیکھیں دیکھیں شادی کا یہ طریقہ اسلام میں نہیں ہے بلکہ یہ طریقہ ہندوستان میں ہندووں سے لوگوں نے لیا ہے ورنہ اگر یہ اسلام کا طریقہ ہوتا تو اسلام صرف ہندوستان میں نہیں ہے پوری دنیا میں مسلمان لیکن ہر جگہ خاص طور سے وہ جگہ جہاں سے اسلام فائلہ یعنی سعودی عرب تو وہاں پہ تو ایسا برات وغیرہ کا کوئی سسٹم آپ کو نہیں دیکھے گا تو یہ ہندوستان کی حد تک معاملہ ہے کہ یہاں ہندووں سے یہ چیزیں ہم نے سکھیں یعنی ہماری شادی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہندووں کی شادی نہیں ہوتی ہیں تو اسلام میں شادی بہت آسان ہے بہت ہی آسان ہے اس میں بارات اور اتنے سارے خرچیں یہ سب مسئلہ ہی نہیں ہے شادی ایک جھڑکی میں ہو سکتی بہت آسان ہی سے ہو سکتی ہے تو یہ جو بارات والی بات آپ کر رہے ہیں اسلام میں اس کی کوئی تعلیم نہیں ہے اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے ہمارے جو پہلے مسلمان تھے وہ اس سے واقف بھی نہیں تھے کہ اس کو کریں یا اس پر ان کا کوئی عمل ہو ایسی کوئی چیز نہیں ملتی یہ چیز صرف ہمارے یہاں پائی آتی ہے اس لئے اس سے استناب کرنا چاہیے اور اس میں سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ اس میں یعنی شادی وغیرہ کے مسئلے میں ہم دوسروں کی کاپی کریں جبکہ سنن نبی دعوت کی حدیث کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہوگا تو دوسرے قوم کی کاپی نہیں کرنا چاہیے خاص طرح سے شادی اگر ہے کہ مسئلے میں جس میں ایک حسن لی غیری روایت میں کیا ہے کہ جب بندہ شادی کر لیتا ہے تو آدھا دین اس کا مکمل ہو جاتا ہے شادی کے مسئلے میں جہاں اس طرح کی بات کہی گئی ہے ایسے اہم مسئلے میں ہمیں دوسروں کی نقالی نہیں کرنی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی شادی ہوئی ہے صحابہ اکرام کی شادیاں کیسی ہوتی تھیں ہمیں اس اسوے کو اپنانا چاہیے اور اس طرح سے شادیاں کرنی چاہیے یہ بارات وغیرہ کا سسٹم پوری طور سے ختم کرنا چاہیے اور آسان بنانا چاہیے شادی تاکہ آسانی سے شادی ہو سکے ورنہ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں شادی کو جو مشکل بنایا گیا ہے تو اس کا ایک نتیجہ یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سارے لڑکیوں کی شادی ہی نہیں ہو پاتی ہے اور بہت سارے لڑکیاں بغاوت پر آمادہ ہو جاتی ہیں بھاگ کی شادی کر لیتی ہیں بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں اس لئے ہمیں شادی کو آسان ملنا چاہیے اور یہ طریقہ جو اسلام میں ہے ہی نہیں جسے ہم نے دوسری لوگوں سے لیا ہے ہمیں ان کے پاس چھوڑ دینا چاہیے ہمیں اس طریقے کو بلکل بھی نہیں کاپی کرنا چاہیے اس پر بلکل بھی عمل نہیں کرنا چاہیے تو بہرحال آپ جو پوچھ رہے ہیں تو یہ سوال اصل میں بنتا ہی نہیں یہ لوگوں کو معلوم نہیں یہ سوال تو بنتا ہی نہیں یہ بہت ہی واضح بات ہے کہ یہ دوسروں کی دی ہوئی چیز ہے اسلام میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اس لئے اس سے مکمل تو اس سے اس طرح کنا چاہیے ہمیں اپنی شادیوں کو اس طرح کے رسم رواس سے پاک کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی طرف دیارہ آگے بڑھتے ہیں دوسرا سوال دیکھتے ہیں مہترم شیخ صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ماسٹر عبدالحق حضوانی دلانہ نیتال لائن نمبر تین سے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آج کل جو یہ مخلوط تقریبات ہو رہی ہیں شادی کی بیا و قدر کی اسلام اس کی کہاں تک اجازت دیتا ہے اور اس کی اجازت تو اس کی اصل کیا ہے جبکہ کوئی اسی ایسی کوئی دعا ہے مثال نہیں ملتی جس کے اندر اسلام نے اسلام کی اجازت دی براہ مہربانی آپ اس پر وضازت سے روشنی ڈالیں یہ ماسٹر عبدالحق صاحب ہیں بہت سارے سوالات ان کے ہمارے پاس آئے تھے ان میں سے بھی ایک سوال ہے یہ کہتے ہیں شادی و گرہ کی جو تقریب ہوتی ہیں اس میں مرد و زن کا جو اختلاط ہوتا ہے اس کی کہاں تک گنجائشیں دیکھیں کہیں پہ بھی اختلاط کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام نے اور یہ جو تقریبات ہو رہی نا شادی جس طریقے سے ہو رہی جیسا کہ اس سے پہلے جو سوال آئے تھا اس میں بارت و گرہ کی بات تھی تو اس کی تو سرے سے گنجائش نہیں ہے یعنی اسلام کا جو طریقہ ہے شادی کا اس میں یہ چیز ہے ہی نہیں کہ اس طرح سے تقریب کی جائے یعنی شادی کے نام پر اتنا بڑا بوال کیا جائے اتنا خرچہ بڑھائے جائے اس کو اتنا بڑا ایشو بنایا جائے یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں یہ سرے سے وہ تقریب ہی گئر اسلامی ہے اس میں مرد و زن کے اختلاط تو جانے دے سرے سے وہ تقریب ہی گئر اسلامی ہے شادی بہت آسان اسلام ہے شادی کے بعد ایک ولیمی کی دعوت ہے بس وہ بھی جو شادی کرنے والا شخص ہے اس کے ذمہ ہے اور وہ بھی اس کی حیثیت کے مطابق اس میں یہ تک ضرور نہیں ہے کہ آپ گوشت کھلائیں کوئی جانور زبا کریں آپ کے بعد مٹھائیاں ہیں تو انہی سے بھی ولیمہ ہو سکتا ہے تو کتنا آسان معاملہ شادی کے دیکھیں لیکن لوگوں نے اس کو کتنا مشکل بنا دیا اور مشکل بنانے کے ساتھ ساتھ اس میں اختلاط جیسی مسئیبتیں جو آپ بتا رہے ہیں یہ بھی تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے سرے سے یہ تقریبات ہی گئر اسلامی ہیں اور مرد و زن کا اختلاط تو اس پر اور بڑی مسئیبت ہے مسئیبت پر ایک مسئیبت ہے تو برحال یہ بہت ہی واضح چیزیں ہیں کہ اس کے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہمیں ان ساری برائیوں کے خلاف اٹھنا چاہئے ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنے چاہئے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں محترم شیخ صاحب میں ماستر عبدالحق حضوانی ذرہ رہنہ نیتال سے آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو دو بار چاک کر کے دھویا گیا اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیا تعلیم دینا چاہتا ہے ہو سکے تو بتائیے ویسے تو ہمارا ایمان ہے کہ ہاں واقعی دھویا گیا ایک دفعہ تو جب کہ جب آپ بکری چلاتے تھے ایک دفعہ جب جب آپ نے راج کو تشریف لے گیا ماستر صاحب کا ایک اور سوال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک جب چاک کیا گیا اور آپ کا دل نکال کے اس کو دھولا گیا وہ واپس اس کو سینے میں فٹ کر کے اس کو بند کر دیا گیا تو اس کی پیچھے کیا حکمت ہے ایسا کیوں ہوا تو دیکھیں اس حسلے میں بہت ساری احادیث ہیں بلکہ اس حسلے کی احادیث کو بعض اہل علم نے متواطر بھی کہا یعنی اس سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعی ایسا ہوا ہے اس حسلے میں صحیح مسلم کے ایک حدیث سے دیکھیں اس میں وہ وجہ بھی ذکر ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا تو صحیح مسلم کے حدیث حدیث مبر 162 انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتاہ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم وہو یلعبو مالغلمان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور جبریل اسلام آئے فآخدہو فسراہو فشق ان قلبی ہی تو جبریل اسلام آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کے ان کا سینہ چاک کر کے فستخ رجل قلبہ دل کو نکال لیا فستخ رجل منہو علاقتن اور اس دل کے اندر سے یعنی دل گوشت کے جس مجموعے سے بنا ہوا تھا اسی میں سے ایک ٹکڑا یعنی گوشت کا ایک لوتھرہ نکال لیا فقال حادہ حد الشیطانی من اور کہا کہ یہ وہ پاتھ ہے دل کا جو اگر دل میں رہے گا تو شیطان یہی سے بہلاتا فصلاتا ہے انہیں وسوسے ڈالتا ہے تو اگر دل کے اندر سے یہ حصہ نکال دیا جائے اس کو ریمو کر دیا جائے تو پھر شیطان کا بست نہیں چلے گا یعنی شیطان وسوسہ نہیں ڈال سکتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے وہ حصہ نکال دیا جو سارے انسانوں کی دل میں ہوتا ہے کہ شیطان ان کو اسے ڈالتا ہے اور پھر وہ انسان اس سے فائٹ کرتا ہے پھر جو اچھا انسان ہوتا ہے وہ اس کے باقعہ میں نہیں آتا ہے اور جو انسان نیک نہیں ہوتا ہے وہ شیطان کے باقعہ میں آتا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آمس علیہ وسلم کے دل سے وہ مادہ ہی نکال دیا وہ حصہ ہی نکال دیا جہاں سے شیطان وسوسے ڈال سکتا ہے تو فرمایا اس دل سے وہ جو لوتھرا تھا اس کو نکال لیا اور کہا اس کے ذریعے سے شیطان وسوسے ڈال سکتا ہے اس کے بعد سونے کے ایک تشت میں اس کو رکھے اور زمزم کے پانی سے اس کو دھلا زمزم کے پانی سے اس دل کو دھلا اور اس کے بعد نے دوبارہ جہاں پہ دل تھا وہاں پہ فٹ کر دیا اور یہ واقعہ بہت سارے بچوں نے دیکھا تو وہ تو دوڑ کے آکے بلنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے قتل کر دیا یعنی یہ جو سینے سے دل نکالا گیا تھا تو ایسا نہیں کہ کسی نے اس کو دیکھا نہیں بچوں کی ایک تعداد نے اس کو دیکھا اور یہ سنجھا کہ واقعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قدل ہو گیا تو جا کے بتانے لگے کہ قتل ہو گیا لیکن جب لوگ آئے تو دیکھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تھے البتہ وہ جو سینہ چاک کیا گیا تھا تو ایک لکیر وہاں پہ دکھائی دیتی تھی یہ ساتل کسی کا آپریشن ہوتا ہے تو ایک نشان رہ جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں بھی وہ نشان رہ گیا تھا چنانچہ اسی حدیث میں آگے ہے کہ قال انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یعنی سینے کی جو سلائی ہے جو بند کر کے اس کھولنے کے بعد جس کو بند کیا گیا تھا تو یہ جو اثر تھا جو یہاں پہ جو نشان تھا سینے میں تو کہتے ہیں کہ میں اس سینے میں اس نشان کو دیکھ رہا تھا یعنی وہ نشان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ وہ رہ گیا تھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے تو حکمت یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو صاف سترہ کرنا مخصود تھا اسے اور لوگوں کی دلوں سے الگ بنانا مقصود تھا اور یہ سارا کام جو ہوا ہے وہ لوگوں کے سامنے ہوا ہے اعلان ہوا ہے تو اس کے پیسے جو حکمت ہے وہ یہ تاکہ لوگوں کو پتا چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں وہ باقعدہ نشان رہ گیا تھا تو یہ کتنا بڑا موجزہ ہے کتنی بڑی بات ہے اس زمانے میں کوئی آپریشن بھی نہیں ہوتا تھا دل کا بلکہ اس زمانے کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ سینہ چاک کیا گیا دل باہر نکالا گیا واپس سے فٹ کر دیا گیا آج تو ایسا میڈیکل ہسپٹل میں بہت ہوتا ہے بہت سال لوگ کے دل میں کوئی بیماری ہوتی ہے اس کو باقعدہ کاٹ کر کے نکال کے باہر لے آتے ہیں اور اس کو صاف کرتے ہیں یا اس کو ٹھیک کرتے ہیں واپس سے فٹ کر کے اس کو بند کر دیتے ہیں یہ تو آج ہو رہا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ کے ساتھ بہت پہلے ہوا اور وہ بھی کسی انسان نے نہیں کیا جبریل علیہ وسلم نے کیا وہ بھی سب کے ساتھ نے تو اس وقت کے لوگوں کو بھی یہ پیغان دینا محصور تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص معاملہ ہے یعنی ان کے دل کا یہ خاص معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و رحم ہے اور ان کے نبوت کے بھی ایک طرح سے نشانی ہے ایک طرح سے دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے اور وہ نشان باقی رہ جانا وہ بھی اپنے آپ میں ایک دلیل ہے کہ ایسا نہیں کہ جھٹکے میں ایک کام ہوا اور ایسا نہیں کہ جس نے دیکھا بس وہی اس کے گواہ ہیں بلکہ وہ نشان باقی تھا جو یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا ہے اور دل کو نکالا گیا واپس سے اس کو فٹکیا گیا تو یہ اس کے پیشے حکمت ہے جو آپ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو صاف کرنا مقصود تھا اور ایسا بنانا مقصود تھا کہ شیطان کے کسی وسوسے کا اثر اس پہ نہ ہو سکے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضلت بھی بتانا مقصود تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص مقام بھی بتانا مقصود تھا اور نبوت پر ایک دلیل بھی فراہم کرنا مقصود تھا تو یہ سارے مقاصد ہیں اس کے پیشے اور یہ ساری مسئلہ تھے ہیں امیدی کہ آپ کا جواب مل گیا ہو آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں یہ ایک خاتون کا سوال ہے یہ کہتی ہیں کہ ہی اس کے حالت میں ہمارے شہر نے ہم کو طلاق دے دیا ہم بہت پریشان ہیں ہم کو بتائیے تو دیکھیں سسا پہلے یہ جان لیجئے کہ اگر ہی اس کے حالت میں کوئی شخص اپنی موی کو طلاق دیتا ہے تو یہ حرام اور ناجائز ہے اور آپ کے شہر نے اگر ایسا کیا ہے تو بہت بڑا حرام کا کام کیا ہے ناجائز کام کیا ہے اب ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے تو اس سرے میں جو آپ یہ آن لائن اور ایسے ہی سوال پوچھ کے یہاں سے فتوال لینے چاہتے ہیں تو یہ مناسب نہیں آپ اپنے کسی لوکل عالم کے پاس جائیں باقعدہ کسی عالم سے کانٹیکٹ کریں اپنے سارے مسائل بتائیں اور پھر اس عالم کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلے آپ کے شوہر کو سمجھائے انہیں یہ احساس دلائے کہ انہوں نے کتنا بڑا گناہ کا کام کیا ہے اور اس کے بعد وہ وہاں سے فتوال لکھ کے دے تو یہ طلاق وغیرہ کا مسئلہ ایک عام مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کہیں بھی کھڑے کے اس کا سوال کریں بلکہ یہ بہت بڑا حادثہ ہوا جو آپ کے ساتھ ہوا تو اس کو آپ سیریس لیجیے اور سارے مسائل کو لے کر آپ کسی عالم سے کانٹیکٹ کیجئے وہاں پہ جائے گی خاص طرح سے آپ جہاں پر ہیں وہاں پہ جو عالم ہیں ان سے جا کے کانٹیکٹ کیجئے سارا مسئلہ بتائیے بلکہ تحریری شکل میں کسی مفتی کے سامنے پیش کیجئے اور تحریری شکل میں لکھ کر اس کا جواب لیجئے اور اس کے مطابق اس پہ عامل کیجئے کیونکہ یہ بہت بہت فتنہ ہے اس میں لوگوں کے پاس معلومات بھی نہیں ہوتی ہیں اور لوگ منمانی بھی کرتے ہیں اس لئے طلاق وغیرہ کے معاملات میں ہر فیصلہ اور ہر فتوہ تحریری ہونا چاہیے آن لائن آپ کو سوال نہیں کرنا چاہیے آپ کسی بھی عالم سے کانٹیکٹ کریں تحریری شکل میں آپ سوال بھیجیں تحریری شکل میں آپ جواب لیں اور ساری تفصیلات ان کو بتائیں اور اس معاملے کو حلکہ نہ لیں سب سے پہلے جو گناہ کا کام ہوا ہے اس کی اصلاح ہو اس کے بعد کیا حکومت تھا یہ آپ کسی مفتی سیمیلے کانٹیکٹ کریں وہاں کے ذریعے سے یہ مسئلہ ہونا چاہیے یہ گناہ کا کام اتنا بڑا ہے کہ آپ دیکھیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں باقعدہ یہ قانون بنا دیا تھا کہ طلاق ابیدد کوئی دے گا تو ہم اس کو نافذ کر دیں گے ایسی تو نہیں قانون بنا دیا تھا کتنی خطرناک چیز ہے اس کی عادت پڑ جائے لوگوں میں تو اس کے خلاف کوئی ایکشن لینا چاہیے تو یہ چکی آج ایک عام سی بات بن چکی ایک آدمی جب چاہتا ہے طلاق دیتا ہے عورت پاک ہے ناپاک ہے ایک دینا دو دینا جیسی مرضی طلاق دیتا ہے اب جب لوگ طلاق کے مسئلے میں کھلوال کر رہے ہیں تو اس مسئلے میں ایسے چھٹ سے فتوہ دے دینا کسی کے سوال پر فرن جواب دے دینا تو یہ سمجھو ایک طرح سے تعاون علیل اسم ہے تو جس جوڑے میں بھی جس فیملی میں بھی اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں ضروری ہے کہ اس فیملی کو اچھے سے سمجھائے جائے وہ لوگ اگر سیریس نہیں لے رہے تو کم سے ایک مفتی اس مسئلے کو سیریس لے اور انہیں احساس دلائے کہ یہ کتنا غلط کام ہوا کتنا بڑا کام ہوا اس لئے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنی مسائل کو لے کر کسی عالم سے کانٹرٹ کیجئے کسی مفتی سے کانٹرٹ کیجئے اور اس پروسس کے ذریعے اپنا مسئلہ حل کیجئے اس کو اتنا حلکہ مت لیجئے کہ کہیں بھی کھڑے کے کسی مفتی سے سوال کرنے اور جواب مل جائے گا اس مملوک کے اتنا حلکہ مت لیجئے امید ہے کہ یہ بات آپ کے لئے واضح ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میں محمد زیاددین مقام جمعاری مدوبنی بیہار سے میرا سوال ہے میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں شیخ ہم سبھی ساتھی پانچوں وقت کی نماز کمپنی میں اکیلے ہی پڑھتے ہیں پر نہ پڑھتا ہے مگر کمپنی کا سسٹم ہے کہ نماز کمپنی میں اکیلے ہی پڑھ سکتے ہیں مسجد میں جانے کی ذات نہیں ہے کیا شیخ ہماری نماز ہو جائے گی ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں رحمائی فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ محمد زیاددین بھائی ہیں یہ سوال پوچھ رہے ہیں اور سوال پوچھنے میں بہت تاخیر کر دی انہوں نے یہ ایک کمپنی میں ہے اور بہت سارے ساتھی لوگ ہیں اور یہ سب مل کے وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بگل میں مسجد ہے لیکن وہاں پہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلی بات یہ ہے یہ سوال کمپنی میں لگنے کے بعد آپ کیوں کر رہے ہیں یہ سوال تو آپ کو پہلے کرنا چاہیے کمپنی جوائن کرنے سے پہلے سوال کرنا چاہیے آج ہماری قوم کی یہ عجیب و غریب حالت ہو گئی ہے کہ وہ کہیں بھی کوئی کمپنی جوائن کرنی ہوتی ہے کہیں جوب کرنا ہوتا ہے یا کہیں شفٹ ہونا ہوتا ہے کہیں رہنا ہوتا ہے تو وہاں رہائش کے اعتبار سے ہر چیز کی انگواری کرتے ہیں کہیں بھی کام کرنا مثلا وہاں سیلیری کتنی ہے کھانے پینے کا اندزام کیا ہے گھومنے ٹینے کا اندزام کیا ہے آس پاس میں ہسپٹل ہے کی نہیں ہے پارک ہے کی نہیں ہے ٹریول کا کیا سسٹم ہے بچوں کیلئے اسکول کا بندوبست ہے کی نہیں ہے یہ ساری چیزیں پوچھ لیتے ہیں اگر نہیں پوچھتے ہیں تو صرف ایک چیز کہ آس پاس میں کوئی مسجد ہے کی نہیں ہے نماز کا کیا سٹم ہے نماز کی کیا سرطیب ہے اس کو نہیں بلیں گے اس کو نہیں پوچھیں گے اور اس کو چھوڑ کر باقی ایک ایک چیز کا باریکی سے جازہ لیں گے جب ان کے میار پر ساری چیزیں فٹ ہوگی تو آپ پر شفٹ آنے گے شفٹ ہونے کے ایک دو مہینے کے بعد کال کریں گے کسی حالیں کو کہ ملی صاحب میں ایسی جگہ آگیا ہوں جہاں پہ کوئی مسجد نہیں ہے میں کیا کروں کیسے نہ بڑھوں تو یہ تو طریقہ غلط ہے یہ سوال آپ کو پہلے کرنا چاہیے تھا ایسی کمپنی کو جوائن کرنے سے پہلے سوال کرنا چاہیے آپ نے جوائن کر دیا آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو اب آپ سوتے ہیں کہ کسی عالم کو کال کرے وہ ہم کو فتوہ بنا کر دے بلکہ کئی لوگ تو کہتے بھی ہیں کہ ہمیں اس کا کوئی راستہ بتائی ہم کو کوئی طریقہ بتائی تو یہ غلط بات ہے کہ آپ جوائن کر لیں کوئی بھی جگہ کوئی بھی کمپنی کوئی بھی آفیس جوائن کر لیں اس کے بعد نماز کا مسئلہ اٹھائیں نماز کا مسئلہ پہلے اٹھانا چاہیے کہ وہاں پہ ہم نماز نہیں پڑھ پائیں گے کیا ہم اس کمپنی کو جوائن کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے یہ اصل طریقہ تھا سوال کا تو برحال یہ چیز آج ہمارے یہاں بہت عام ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہیں بھی کوئی جگہ آپ چونیں رہنے کے لئے جاب کے لئے سروس کے لئے تو سب سے اولین چیز جس کی فکر ہونے چاہیے وہ یہ کہ نماز کا سیٹ اپ ہے کی نہیں مسجد کا انتظام ہے کی نہیں یہ سب سے پہلے اس کی فکر ہونے چاہیے دیکھیں مرنے کے بعد محشر میں سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا وہ نماز نہیں اس لئے اس دنیا میں بھی سب سے پہلے جس چیز کی فکر ہونی چاہیے اور نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اقرام کے ساتھ حیزت کر کے جب مدینہ گئے تو مدینہ جانے کے بعد سب سے پہلے جس چیز کی فکر ہوئی وہ مسجد تعمیر سب سے پہلے مسجد بنائی گئے اس کے بعد دوسرے کام دیکھے گئے تو مسجد تو سب سے پہلی ضرورت ہے ہماری سب سے پہلے مسجد کا انتظام ہونا چاہیے اس کے بعد دوسری چیزوں پر غور فکر ہونا چاہیے تو برحال ایسے ساری لوگوں سے میرا کہنا ہے کہ جو مسجد اور نماز کو نظر انداز کر کے کہیں بھی شفت ہاتے ہیں ان سے ہماری گزارش ہے کہ آپ سب سے پہلے مسجد کا مسئلہ کریں کہیں بھی شفت ہونے سے پہلے علماء سے کال کر کے پوچھیں کہ وہاں مسجد کا یا نماز کا یہ نظام ہے کیا آئیسی جگہ ہم شفت ہو سکتے کہ نہیں یہ پہلی بار دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ وہاں پہ شفت ہو گئے ہیں تو اب آپ کے کیس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح یعنی جب تک ہو سکتے ہیں جب تک آپ وہاں پہ ہیں جس طرح بھی ممکن ہے یہ نماز پہلے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے آپ کو کہ آپ اس کمپنی میں باقی رکھئے اور وہاں کی سرویس کو آپ باہر لکھئے یہ ہم نہیں کہہ سکتے بلکہ ہم یہ کہیں گی کوشش کریں کہ آپ اس جگہ کو چینج کریں آپ ایک ایسی جگہ چلے جائیں جہاں آپ سکون سے نماز پڑھ سکتے ہوں مسجد میں آپ دیکھیں کہ صحابہ جب مکہ میں تھے وہ نماز پڑھنا چاہتے تھے وہ لوگ نہیں پڑھنے دے رہے تھے آپ دیکھیں کہ صحابہ اگرام جب مکہ میں تھے وہ عبادت کرنا چاہتے تھے ان کو عبادت سے روکا جا رہا تھا تو عبادت کرنے کی خاطر اپنے دین پر عمل کی خاطر مکہ اپنا گھر بار چھوڑ کے ایک ایسی جگہ چلے گئے جہاں اللہ کی دین پر آزادی سے عمل کر سکیں اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم پیداشی طور پر ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں ہم سکون سے نماز پڑھ سکتے ہیں عبادت کر سکتے ہیں لیکن ہم پیسوں کے خاطر اپنا گھر بار وطن چھوڑ کے ایسی جگہ جا کے بجھ جاتے ہیں جہاں نماز کی کوئی ترتیب نہیں ہے جہاں ہم عبادت ہی نہیں کر سکتے ہیں پلکل الٹا ماملہ ہے صحابہ اکرام نے تو ہجرت کی تھی اپنا گھر بار چھوڑا تھا ترکی نماز پڑھ سکیں اور آج ہم اپنا گھر بار چھوڑتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں تو ساب بات یہ ہے کہ ایسی جگہ پر جاب نہیں کرنی چاہیے جہاں نماز کا ایسا کوئی نظام نہ ہو ایسی جگہ جاب کریں ایسی جگہ کام کریں جہاں آپ پاس پاس میں جو مسجد وہاں جا کے آپ پاونی سے نماز پڑھ سکتے ہیں اور جتنا جلدی ہو سکے اس طرح کی جاب چھوڑ دینا چاہیے لیکن جب تک وہاں پر ہیں جب تک مجبور ہیں جب تک کوئی نیم البدل نہیں ملتا ہے مناسبتے کے نہیں ملتی ہے تب تک جیسے بھی ممکن ہے نماز پڑھنی چاہیے جب تک مجبوری ہے جب تک پریشانی ہے جب تک دکت ہے تب تک نماز کو جس طرح سے بھی ممکن ہے چار پار لوگ مل کے ایک اٹھاں کہیں بھی جماعت بنا کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو پڑھی یہ اچھی بات ہے یہ جب تک ہو سکے پڑھی ہے لیکن اس کو زندگی بھر کے لئے نہیں اپنانا چاہیے کوشش کرتے رہنے چاہیے کہ ہمیں اس سے بہتر جگہ مل جائے اور ایسی جگہ ہم شفٹ ہو جائیں جہاں ہم باقاعدہ مرزن مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ نماز زیادہ کر سکے تو اس کی کوشش جاری رہے اور جب تک مجبوری جب تک مسئلہ آنے ہوتا جب تک جو بھی طریقہ ملے ناوہ پڑھنے کا اس طریقے پڑھ لینا چاہیے اور میں دیکھیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں ہلو السلام علیکم شیخ یہ ہوا خارج ہونے کے وجہ سے زیادہ تر روزہ توٹتا ہے اور اس سے بہت پریشانی ہوتی ہے یہ بھائی ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہوا خارج ہونے کے وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے زیادہ تر اور اس سے بہت پریشانی ہوتی ہے تو اتنا ہی صرف انہوں نے کہا ہے شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایسے معاملے میں ہم کیا کریں اور ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ ہو کہ کوئی ایسا طریقہ مل جائے کہ بار بار وضو نہ کرنا پڑے تو دیکھیں آپ نے بہت زیادہ تفصیل نہیں دی ہے بہت ہی مجمل بات رکھی ہے تو اب آپ کے لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر نماز کے لئے آپ وضو کریں اور اس کے بعد نماز پڑھنے اگر بار بار آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کسی ڈاکٹر سے ملیں کسی حکیم سے ملیں اور کھانے پینے کا نظام ایسا رہے کہ نماز کے وقت کم سے کم آپ سیو ہوں آپ کے ساتھ یہ سب معاملات نہ پیشائیں تو یہ ہم آسانی سے تو آپ کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہوا خارج کرتے ہیں میں سے نماز پڑھتے رہے ہیں یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے تو آپ سب سے پہلے اپنا علاج کرانے کی کوشش کریں ڈاکٹر سے ملیں حکیم سے ملیں اس طرح سے اس کو کنٹرول کریں کہ کیا اس کی شکر ہے اور اگر واقعی کوئی بیمار ہے اور ہر دو منٹ پہ اس کی ہوا خارج ہوتی ہے حالانکہ ایسا تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ایسا بھی کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوگا تو اگر کوئی بیمار ہے وقتی طور پر ہے یعنی چند دنوں کے لئے کسی کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہوا ہے بیماری کے وجہ سے تو ایسے موقع پہ کہا جا سکتا ہے کہ بھی نماز سے پہلے وضو کر لیں اور اس کے بعد اگر چھا ہوا خارج ہوتی ہے وہ اپنی نماز کانٹی میں رکھیں اگر کسی کے ساتھ ایسا بہت زیادہ ہو رہا ہے اور اس کے لئے یہ ممکن ہی نہ ہو کہ اپنے وضو کو پانچ منٹ تک روک سکے پانچ منٹ تک وضو کو روکنا اگر کسی لئے ممکن ہے نہ ہو اس درجہ اگر کسی کی طبیعت خراب ہو تو اس کے لئے وہی بات کہیں گے جو استحاذہ والے عورتوں کے بارے میں جو مسئلہ ہے کہ ان سے کہا گیا ہے کہ وہاں پہ کپڑے بان لیں اور ہر نماز کے لئے وضو کریں جیسے کوئی نئی نماز کا وقت آیا وضو کریں تو یہی معاملہ ایسے لوگوں کے لئے کہا جا سکتا ہے جو اس طرح کی بیماری مطلعوں کی پانچ منٹ بھی ان کا وضو برقران نہ رہتا ہو ہوا خارج ہو جاتی ہو تو ظاہر ہے کہ ان کے لئے بہت مشکل ہے اگر پانچ منٹ بھی وضو نہیں رکھ پاتے تو کیسے نماز پڑھیں گے تو اس طرح کا معاملہ ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے جشت نماز کھڑی ہوئے سے پہلے آپ وضو کریں اس کے بعد اپنی نماز کانٹینیو کریں اور اس کے بعد جب دوبارہ کوئی نماز پڑھنی ہو تو پھر وضو کرلیں اور جیسے آپ کی نماز ختم ہو تو سمجھو آپ نے ایک وضو سے ایک نماز پڑھ لی ہے اس کے بعد دوبارہ کوئی دوسری نماز پڑھنی ہو تو آپ اس کے لئے وضو کریں یعنی ہر نماز کے بعد پانچ وقت کی نماز ہے ہر نماز کے بعد الگ الگ وضو کریں یعنی ایک وضو سے دو نمازیں نہیں پڑھ سکتے ہیں جیسے عام لوگ پڑھتے ہیں یہی ایک حل ہو سکتا ہے لیکن یہ اس شرط پر جب بیماری اس حد تک پہنچی ہو کہ پانچ منٹ تک آپ وضو نہیں روک پا رہے ہیں ورنہ اگر پندرہ منٹ یا بیس منٹ آپ وضو روک سکتے ہیں کسی بھی طریقے مسئلہ ہے کہ آپ ایک گھنٹہ کھانا بھی نہ بند کر دیں تو اس بیچ میں آپ کو کنٹرول ہو جاتا ہے اور آپ پندرہ منٹ تک آپ کا وضو برکار رہ سکتا ہے تو پھر آپ کے لئے اس کی گنجائش نہیں ہے پھر آپ کو اسی طرح پر عمل کرنی ہوگی کہ اپنا کھانا پینا ایسا کریں کہ آپ نماز کے ٹائم آپ سیو رہیں اور آپ کا وضو محفوظ رہے اسی طریقے پر عمل کرنا چاہیے برحال ڈاپٹر لوگوں سے ملی ہے حاکم لوگوں سے ملی ہے دیکھیں آپ کے لئے کیا نسخہ بتاتے ہیں ہم نے دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ اگر بہت زیادہ مجبوری نہ ہو تو آپ کا وضو جب تک برکار رہتا ہے اسی وقت میں نماز پڑھ رہے اور اگر بیماری ہے تو پھر آپ کے لئے عذر ہے لیکن اس عذر کو بنیاد بنانے سے پر اچھی طرح سے غور و فکر کر لینا چاہیے امیدی کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام زبیر ہے سعودی عرب سے بول رہا ہوں میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ داڑی منوانے منوانا گناہ ہے یہ تو میں جان گیا ہوں لیکن منوانے کے بعد اس کا گناہ کب تک باخی رہے گا یعنی بال پھر داڑی کے بال جب تک ایک مشک کے برابر نہ ہو تک گناہ ہوتے ہی رہے گا یا جس وقت داڑی منوانے ہیں بس اسی وقت گناہ ہوگا جزاک اللہ و خیر یہ ریاض بھائی ہیں سعودی عرب سے سوال پوچھ رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص داڑی حل کرواتا ہے داڑی مڑواتا ہے تو جس ٹائم مڑوا رہا ہے کیا اسی ٹائم سے اس کو گناہ ملے گا اور اس کے بعد اس کا گناہ ختم ہو جائے گا یا جب تک ایک مشک تک داڑی نہیں بڑھ جاتی ہے جتنا کم سے کم واجب ہے یا صرف بوقت حلق اس کو گناہ ملے گا اس کے بعد اس کو گناہ نہیں ملے گا یہ بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں تو دیکھیں یہ بات تو کلیر ہے کہ جس وقت وہ حل قرارہا اس وقت تو اس سے گناہ ملے گا اس میں تو کوئی شک نہیں جائے لیکن اس کے بعد بھی اس کو گناہ ملتا رہے گا اس کی کئی وجہ ہیں دیکھیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو حلق کروا رہا ہوتا ہے وہ اپنے گناہ پر مسیر رہتا ہے اگر کوئی آدمی توبہ کر لے یعنی حلق کروایا اور اسی وقت توبہ کر لیا کہ آج کے بعد میں اپنی داڑھی نہیں حلق کرواؤں گا نہیں مڑواؤں گا تب ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد اس کو گناہ نہیں ملے گا کیونکہ وہ توبہ کر چکا ہے اور آئندہ کے لیے اس کی نیت بدل چکی ہے تو پھر اس کو گناہ نہیں ملے گا لیکن ایک آدمی حلق کروایا پھر اس کا پلان کیا ہے کہ کچھ دن بعد پھر کرواؤں گا تو یہ جو اسرار ہے عمل پر اور توبہ نہیں کیا ہے گناہ میں ہے گناہ کی نیت لے کر جی رہا ہے تو اس وجہ سے بھی اس کو گناہ ملے گا اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی علامت یہ بتائی کہ وہ داڑھی رکھے یعنی داڑھی ایک شعار ہے ایک مسلمان کا ایک اسلامی معاشرے کا اب اگر کوئی شخص داڑھی حل کرائی ہوئی ہے داڑھی ختم کی ہوئی ہے تو گویا کہ جو اسلام کا شعار ہے اس کو ختم کی ہوئی ہے اور اسلام کو جو مقصود ہے کہ اس کے شہرے پر داڑھی دکھنا چاہیے اس مقصود پر عمل نہیں کر رہا ہو تو اس اعتبار سے بھی اگونے گار ہوگا اسی طرح سے ایک تیسری چیز یہ کہ بہت ساری احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ وفر اللہ داڑھی کو بڑھاؤ داڑھی کو بڑھاؤ اب ایک آدمی اس کو کٹے بھی ہے تو داڑھی کو بڑھانے والا جو عمل ہے کہ داڑھی بڑی ہونی چاہیے تو ظاہر سے بات ہے کہ جب تک ایک مشتقی نہیں ہو جاتی ہے اس کی داڑھی تب تک وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل لی کر رہا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ وفر اللہ داڑھی کو بڑھاؤ تو یہ جو بڑھانے کا حکم ہے اس پر وہ عمل لے کر رہا ہے کیونکہ وہ چھوٹی کیے ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان داڑھی بڑی کر کے رکھا یہ الٹا کر کے رکھا ہوا تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے بھی اس کو گناہ ملے گا اور ایک چوتھی چیز ہے تشبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالف المشرکین مشرکین کی مخالفت کرو یعنی وہ داڑھی کٹاتے ہیں وہ داڑھی چھلاتے ہیں تو کہا کہ ان کی مخالفت کرو اب ایک آدمی داڑھی ختم کیے ہوئے داڑھی نہیں رکھ رہا ہے تو وہ ان کے ساتھ تشبہ اختیار کر رہا ہے ان کے ساتھ تو یہ تشبہ کا عمل ہے جس دن داڑھی چھلیا اس کی دوسرے دن بھی یہ عمل ہے تیسرے دن بھی اس کا عمل ہے تو غیر مسلموں کے ساتھ تشبہ والا جو معاملہ ہے وہ اس کے ساتھ ہر دن لگا ہوا ہے جب تک کہ وہ داڑھی نہیں رکھ لیتا تو چونکہ ہر دن تشبہ کا وہ شکار ہے اس لئے اس کو گناہ بھی ملے گا تو خلاصہ یہ کہ اگر ایک شخص داڑھی مڑاتا ہے تو جس دن مڑاتا ہے اس دن تو اس کو گناہ ملے گا لیکن اس دن کے بعد اگر وہ توبہ کر لیتا تو مسئلہ ختم ہے اللہ اس کو معاف کرے گا لیکن وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو کئی اسباب کی بنا پر اس کے بعد بھی اس کو گناہ ملتا رہے گا مسئلہ نہیں کہ اسلامی شعار کے خلاف جا رہا ہے اس پر وہ گناہ ملے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کے خلاف جا رہا ہے کی داری بڑھا ہو اس طرح سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو غیروں کے تشبہ سے منع کیا ہے اس کے خلاب بھی جا رہا ہے ان کا تشبہ اختیار کر رہا ہے اور اس طرح سے جو ایک گناہ کا کام ہے شر کا کام ہے اس کا مظاہرہ بھی کر رہا ہے لوگوں کے سامنے سمجھو ایک گناہ کو پرموٹ بھی کر رہا ہے لوگوں کے سامنے دکھا رہا ہے اس کو اس پر کوئی پشمانی نہیں کوئی شرمندگی نہیں کوئی توبانی ہے تو جب تک وہ اپنی گلتی صدار نہیں لیتا ہے تب تک اس کوئی گناہ ملتا رہے گا امیدی کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار فیر ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہیں اور ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھی سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو کی شکل میں موصل ہوں گے ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنیں گے اسی طرح سے جو سوالات ہم کو آوڈیو میں آئیں گے ہم ان کے بعد مندخب کریں گے اور جو تحریری سوالات آئیں گے ان کا نمبر بہت باد میں ہوگا سوال پوچھتے بھی دھیان رہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعتاً آپ کو ضرورت ہو اس طرح سوال پوچھتے اپنا نام اور پتا بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آگے پہنچائیں آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں ایک بھائی صاحب لکھتے ہیں کہ اگر کھانا کھاتے ہوئے کسی نے سلام دے دیا تو کیا جواب دے سکتے ہیں جی بلکل کھانے کے وقت سلام کا جواب دے سکتے ہیں پتہ نہیں یہ بات کیسے لوگوں میں مشہور کر دی گئی ہے کہ اگر آپ کھانا کھا رہے ہوں اور کوئی سلام کرے تو آپ جواب نہیں دے سکتے جبکہ اس طرح کی کوئی بات کتاب اسمت میں نہیں ہے آپ کھانا کھا رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ کوئی بھی سلام کرے آپ جواب دے سکتے ہیں آپ کسی کو سلام کر بھی سکتے ہیں جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھاتے وقت سلام کرنے سے یا سلام کا جواب دینے سے نہیں منع کیا ہے تو دوسرا آدمی کیسے اسے منع کر سکتا ہے یہ معلوم نہیں کہ لوگوں نے یہ چیز عام کر دی ہے ہو سکتا ہے کوئی ایسے لوگ ان کو کھانے کا بہت زیادہ شوقین ہو اور وہ نہیں پسند کرتے ہیں کہ کھاتے ٹائم کو ان کو ڈشٹرپ کرے تو ہو سکتا ہے ان لوگوں نے یہ سب جھوٹی باتیں ہمیں طرف سے گڑھ لی ہیں بنا لی ہیں تاکہ کھانے میں ان کو کوئی ڈشٹرپ نہ کرے لیکن بہرحال کتاب اس سنت پر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کھاتے وقت سلام نہیں کر سکتے اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو کسی کے سلام کو جواب دے بھی سکتے کسی کو سلام کر بھی سکتے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے اور میں دے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے اور یہ سوال واضح نہیں ہے کیا کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ میرا سوال ہے شیخ جی کیا عقیقہ دیا ہوا لڑکے کے خطنہ میں بھوج کر سکتے ہیں پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے ہیں شاید خطنے وغیرہ کی کوئی رسم ہے یا عقیقہ کا کوئی گوش اس میں کھلانا چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں اللہ ہی بہتر جانے ہیں اگر یہ خطنے کی کسی رسم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جب بچے کا خطنہ ہوتا ہے تو اس میں کچھ کر سکتے ہیں یا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عقیقہ نہیں ہوا خطنے کے ٹائم پر اس کا عقیقہ کر دیں تو دیکھیں یہ ساری باتیں غلط ہیں عقیقہ ساتھوے دن ہے بچے کا ساتھوے دن عقیقہ کرنا چاہے اس میں تاخیل نہیں کرنا چاہے اور خطنے کے نام پر کوئی رسم نہیں ہے کچھ لوگ خطنے کو دعوت کرتے ہیں تو اسلام میں خطنے کے نام پر کوئی دعوت نہیں ہے یعنی بچے کا جب خطنہ ہو تو اس وقت کسی بھی دعوت کے احتمام کی کوئی تعلیم حدیث میں نہیں دی گئی اس لئے خطنے کے نام پر کوئی بھی رسم ہمارے ہاں نہیں ہونی چاہے عقیقہ ہونا چاہیے جو چیز ہے وہ ہونا چاہیے اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو چیز اسلام میں ہے لوگ اس کو نہیں کرتے ہیں اور جو چیز اسلام میں نہیں ہے اور جو چیز اسلام میں مطلوب نہیں ہے وہ کام کرتے ہیں اور جو اثر عبادت تو اس کو علا کے وہاں پر شفٹ کرنے کی کوششی کرتے ہیں جیسے بہت سارے لوگ اسوال کریں گے کہ ہمارا عقیقہ نہیں ہوا تو ابھی ہماری شادی ہو رہی تو اس میں جانور زبابہ اس میں اقیقہ کر سکتے کہ نہیں یہ شادی کے ٹائم پر دنیا بر کا کھانا بنا رہا ہے اس کی کوئی شریح حیثیت ہے ہی نہیں تو یہاں پہلا کے آپ اقیقہ شکٹ کر رہے ہو جو اقیقہ کرنا چاہیے ساتھوے دن تو آپ وہاں پہ نہیں کر رہے ہو تو یہ غلط بات ہے ایسی اگر کوئی کہے کہ اقیقہ نہیں وہاں بھی خطنہ ہو رہا ایک بات لکھتے ہیں کہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ خیریت سے ہیں شیخ جی الحمدللہ کہتے ہیں میرا نام تبریز ہے تمیلناڈو سے کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ بازار جانے کی دعا جو ہے ترمیزی شریف کی حدیث نمبر 3428 اس کی فضیلت جو ہے دس لاکھ نیکی ملے گی دس لاکھ گناہ معاف ہوں گے دس لاکھ درجات بلند ہوگے شیخ یہ حدیث صحیح ہے کیا کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ ضعیف ہے آپ بتائیے جزاک اللہ خیر و یاکم دیکھیں یہ ترمیزی کے جو روایت ہے تو حسن مسلم ایک کتاب ہے جب میں اس کی تخریج کر رہا تھا تو اس میں بھی یہ دعا آئی ہے تو اس وقت جو میں نے مطالعہ کیا اور جہاں تک کہ اس کی سندوں کو میں اکٹھا کر سکا تو اس کی جو تبرانی والی جو سند ہے امام تبرانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے تو اس کی جو یہ سند ہے وہ کم سے کم حسن لزاتی ہے تبرانی والی جو روایت ہے وہ حسن لزاتی ہے اس وجہ سے میں نے اس دعا پر جو حکم ہے وہ صحیح کا لگایا تھا تو ہماری تخریج کے ساتھ جو حسن مسلم چھپی ہے ہمارے دارے سے اس کو آپ دیکھیں گے انٹرنیٹ پر اپلوڈ بھی ہے ڈاؤنلوڈ کر کے آپ دے سکتے ہیں تو اس ٹائم پر ہم نے اس پر صحیح کا حکم لگایا تھا تو بہرحال اس وقت جو ہمارا مطالعہ تھا اس کا جو نتیجہ ہمارے سامنے آیا تو تبرانی وغیرہ کی روایت سند کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس کو صحیح کہا تھا تو ہماری نظر میں اب تک یہی بات ہے کہ یہ روایت صحیح ہے انشاءاللہ ہمیں دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال ہے کہ جو آدمی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا صرف نماز پڑھے گا تو کیا یہ اچھا ہے شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو قرآن کچھ بھی یاد نہیں ہے وہ نماز میں صرف کھڑا ہے تو اس کا کیا معاملہ ہے تو دیکھیں قرآن پڑھنا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ناممکن ہو آدمی ایک مہینے میں پڑھنا سیکھ سکتا ہے تو جتنے لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا تو ان سب کے لئے میرا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ قرآن پڑھنا سیکھئے قرآن پڑھنا کوئی ایسی چیزیں نہیں کہ ناممکن ہو آپ دنیا کی کوئی بھی زبان ہے اگر کوئی انام رکھ دے یہ زبان آپ سیکھ گئے تو آپ کو ایک لاکھ روپیہ انام ملے گا تو ایک آدمی ددد زبان سیکھ لے گا ایک لاکھ چکر میں لیکن قرآن مجید جس کے بارے میں کہا گیا کہ ایک حرف پر دس نہیں کی ہے اور آدمی سوال کرتا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا جو لوگوں کا بھی یہ مسئلہ ہے ان سے ہمارا کہنا ہے کہ آپ قرآن سیکھئے آپ کے محلے میں آپ کے علاقے میں بہت سارے علماء ہوں گے مسجد کے عیماء ہوں گے ان کے ساتھ جائیے بیٹھئے ایک مہینے کا کورس کیجئے قرآن سیکھئے اس کے بعد قرآن یاد کیجئے پڑھئے اور اگر پڑھنا نہیں بھی آتا تو بھی کم سے کم کچھ صورتیں تو آپ زبانی یاد کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ کو پڑھنا نہیں بھی آتا تو بھی کم سے کم دس پندرہ صورت یاد کرنا کوئی بڑی بات نہیں چھوٹی چھوٹی صورت یاد کرنا سورے فاتحہ وغیرے یاد کرنا کوئی بڑی بات نہیں ایک آدمی پڑھ رہا ہے وہ سن کے آپ کاپی کر کے یاد کر سکتے ہیں اور آج کل تو یوٹیوب ہے اس پہ سورے فاتحہ موجود ہے کئی لوگوں کی کرت میں ہے ایک آدمی آرام سے سن کے یاد کر سکتا ہے تو آج تو کوئی عذر بچا ہی نہیں ہے اس لئے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ آدمی قرآن نہ یاد کرے ایسے ہی کوئی اس کو نصہ بتا دو نماغ پڑھتا رہا ہے نہیں اس سے قرآن یاد کرنا ہوگا سورے فاتحہ یاد کرنے ہوگی اس کو اور بھی سورتیں یاد کرنے ہوگی اور اس کو یاد کر کے وہ نماغ پڑھیں امیدی کے جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے السلام علیکم میرا نام آدل ہے اور میں پونے سے ہوں سوال یہ ہے کہ اگر رات کو نید میں نائٹ فال ہو جائے اور دوسرے دن صبح فجر سے پہلے گسل لینا ہے لیکن ڈر ہے اگر گسل لیں گے تو بیمار ہو جائیں گے ایسی سیچویشن میں کیا کرنا چاہیے تو یہ آدل بھائی کا سوال ہے رات میں اطلاع ہو گیا نائٹ فال ہو گیا فجر کی نماغ پڑھنی ہے نہانا ضروری ہے لیکن اگر نہانے جائیں گے تو بیمار ہو جائیں گی تو دیکھیں اگر واقعی کسی کے ساتھ یہ پرابلم ہے بیمار ہو سکتا ہے تو اس کے لئے گنجائش ہوگی کچھ لیکن اس سے پہلے یہ واضح ہونا چاہیے کہ جو صحت مند ہے اس کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہو نہائے اور نماغ پڑھے لیکن اگر پہلے سے کوئی بیمار ہے اور نہائے گا تو اور بیمار ہو سکتا ہے تو اس کے لئے رخصت دیا سکتا ہے کہ وہ تیمم کرے اس کے بعد جا کے وہ نماغ پڑھ لے اور اگر تیمم بھی نہیں کر سکتا تو وہ اسے جا کے نماغ پڑھ سکتا ہے اگر وہ بیمار ہے تو واقعی اس کے پاس عذر ہے تو لیکن بہرحال آج کے زمانے میں اور بھی بہت ساری سہولیات ہیں گیزر لگا رہتا ہے گھروں میں آپ پانی گرم بھی کر سکتے ہیں تو اگر بیماری کا خطرہ بھی ہو تو بھی پانی گرم کرنے کا اگر موقع ہے اور یہ ممکن ہے کہ پانی گرم کر کے نہ ہے تو کوئی دکت نہیں ہوگی تو پانی گرم کر کے نہ آنا چاہیے آپ تیمم مگر کی رسط پر عمل نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی صورت نہ ہو کوئی شکل نہ ہو تو بیرحال نماز کو چھوڑنا نہیں چاہیے نماز کو پڑھ لینا چاہیے چاہے بگیر چاہے تیمم ہی سے پڑھنا پڑھے یا بگر تیمم ہی کے پڑھنا پڑھے لیکن نماز پڑھ لینا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں کہ شاپ کی پر کہتا ہے کہ ایک لاکھ انسٹالمنٹ میں اور کیش میں ستر ہزار تو انٹریسٹ کا کوئی ذکر نہیں ہے تو کیا یہ جائز ہے یعنی کہیں سے کوئی چیز خریدنے جا رہے ہیں کریں کہ اگر فوراں قیمت دیں گے تو ستر ہزار میں یہ چیز مل جائے گی اور اگر آپ کو قسطوں میں لینا ہے تو ایک لاکھ روپیہ دینا پڑے گا تو یہ جائز ہی نہیں تو اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کئی باری مسئلے آ چکے ہیں خلاصہ یہ اختلاف کا کہ بعض علماء کہتے ہیں جائز ہے اور بعض علماء جسے شیخ علمانی وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے پہلے بھی اس کا جواب دیا جا چکا آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں اس موضوع پر کتابیں بھی ہیں مقالے بھی ہیں آپ پڑھ کے دے سکتے ہیں دونوں راہیں علماء کی دونوں علماء کی باتیں سننیے ان کے دلائل دیکھئے جس کی بات اور جس کی دلیل آپ کو ازندار معلوم ہو اس کے مطابق آپ فیصلہ دیجئے امیدی کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام آصف ہے میں جھارکنسے ہوں میں ابھی آپ کا سوال و جواب سیشن دیکھ رہا تھا اس میں آپ نے بتایا کہ نماز کے بعد انفرادی دعا کرنی بھی ثابت نہیں ہے حدیث سے بلکہ نماز کے دوران دعا کرنی چاہیے میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران کیسے دعا کریں اردو ہندی یا اپنی زبان میں نماز کے اندر دعا کر سکتے ہیں اگر ہاں تو کیسے کریں یہ سوال بھی بار بار آ چکا ہے دیکھیں واقعی ہم نے کئی موقع پر بات کہی ہے کہ نماز کے بعد یعنی سلام فینے کے بعد دعا کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے نہ صحابہ اقرام سے ثابت اس بارے میں ہمارا ایک مفصل مضمون بھی ہے ہماری اپسائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو نماز کے بعد انفرادی یا استعمائی کوئی دعا ثابت نہیں بلکہ ذکر و اذکار ثابت ہیں وہ ہم کو پڑھنا چاہیے جہاں تک دعا کی بات ہے تو نماز کے اندر دعا کرنا ثابت ہے اور اس کی ترقیب دلائے گی خاصت سے سزدے میں اور اسی طرح سے تشہد میں جب آدمی بیٹھتا ہے تو تشہد کی اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی طرف رغبت دلائی ہے اور یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ نماز کے اندر جب دعا کریں تو کیسی دعا کریں تو دیکھیں بہت ساری دعائیں ثابت ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اندر ہی وہ دعا پڑھ سکتے ہیں اور بہت سارے دعائیں جو عام حالات میں ثابت ہیں کہ اس کام کے لئے یہ دعا یہ دعا وہ دعا بھی آپ پلاکے نماز کے اندر پڑھ سکتے ہیں یعنی تشہد کے موقع پر جسر کی صحیح بخاری کی حدیث دسمبر 835 اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تشہد کے بعد کیا کرنا ہے جو دعا اسے پسند ہو وہ کرے تو جو یہ جملہ کہا گیا کہ جو دعا اسے پسند ہو فید ہو وہ دعا کرے تو پسند میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں ان میں سے کوئی پسند ہو یہ بھی ہے جو عام حالات میں دعائیں ثابت ہیں وہ پڑھنا چاہتا ہے اس کا کوئی مسئلہ ہے ان دعاوں سے جڑا ہوا ہے تو وہ پڑھے اس کے علاوہ اگر اسے عربی زبان میں نہیں دعا آتی ہے تو وہ اپنی زبان میں بھی پڑھ سکتا ہے زائد سے بات ہے کہ یہ جو موقع دیا گیا ہے ایک مسلمان کو کہ جو چاہے دعا کرے تو اگر کوئی عربی جاننا والا ہے تو جو چاہے کر سکتا ہے لیکن اگر ہمیں پابندی لگا دیں کہ عربی ہی میں دعا کرنی ہے تو جو اردو یانتا عربی نہیں یانتا وہ اپنی پسند کی بات کیسے رکھ سکتا اللہ تعالیٰ سے اپنی من پسند چیز کیسے مانگ سکتا ہے تو اس لیے اس میں عربی کی شات لگانا درست نہیں ہے ہاں جہاں جہاں نماز ہے وہ پڑھے گا عربی میں جو دعائیں معصورہ ہیں لیکن جب اس کو یہ موقع دیا گیا ہے کہ تشہود کے آخیر میں جو چاہے دعا کرے تو اس موقع کے تحت وہ اپنی زبان میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے انشاءاللہ اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے اسلام علیکم والیم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام اشفاق احمد ہے میں جھارکھنڈ سے بول رہا ہوں میں جھارکھنڈ سے ہوں میرا سوال ہے کہ اگر کوئی لڑکا کے لیے اس کے ماں باپ کہیں شادی کروانا چاہتے ہوں اور اس لڑکی کی چکر کہیں اور لب چل رہا ہو تو شادی کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے تو تو شادی کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے لڑکے سے سب سے الگ یہ یعنی لمبہ سوال میں لکھ رکھا ہے شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں لڑکے والے شادی کرانا چاہتے ہیں اس لڑکی کا کہیں اور چکر ہے تو وہاں پہ شادی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اگر شادی سے پہلے لڑکی کسی اور کے تعلق میں مطلب وہ ذناکار ہے بدکار ہے فازق فاجر ہے اور قرآن نے ساتھ تو اسے کہا ہے کہ جو زنکار ہے وہ زانیا سے شادی کرتا ہے زنیا زنکار سے شادی کرتے ہیں اور بہت سارے اہلین کا اس مسئلے میں فتوہ یہ ہے کہ جب تک ایک زانیا توبہ نہیں کر لیتی اس سے شادی کرنا جائز نہیں ہے زانی کا بھی یہ معاملہ ہے جب تک زانی توبہ نکل لیتا ہے اس سے شادی کرنی جائز نہیں ہے تو اگر شادی سے پہلے پتا چل جائے کہ کسی لڑکی سے رشتہ لگا جارہا اس لڑکی کا کہیں چکر چلے کسی اور کے ساتھ اس کا تعلق ہے لب کے نام پہ پیار کے نام پہ تو یہ بہت ہی بدترین تعلق ہے بہت ہی گھٹیا تعلق ہے اور وہ عورت وہ لڑکی فازق فاجر ہے وہ بدکار ہے زنکار ہے اس لیے اس لیے اس لڑکی سے شادی جائز نہیں ہے یہ معاملہ لڑکی کا بھی ہے اگر لڑکی کے برے پتا چل جائے شادی سے پہلے کسی لڑکی کے ساتھ اس کا چکر ہے تو اس لڑکے سے شادی کرنا کسی قیمت پر جائز نہیں ہے تو شادی میں دیکھیں لوگ بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں لیکن دو اہم چیزیں نہیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے چیز ایمان دیکھنا چاہیے اور دوسری چیز وہ پاک دامن ہے کی نہیں یہ دیکھنا چاہیے یہ دو چیزیں کنفرم ہو جائے تو دوسری چیز دیکھنی چاہیے لیکن اگر لڑکا مشرک ہے ایمان والا نہیں یا لڑکی مشرک ہے اسے شادی نہیں ہو سکتی یا اسی طرح سے لڑکا پاک دامن نہیں ہے زناکار ہے یا لڑکی پاک دامن نہیں زناکار ہے تو اسے بھی شادی نہیں ہو سکتی تو یہ جو لف کے نام پر تعلقات ہیں شادی سے پہلے تو ایسے لوگوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے بس ایک ہی صورت ہو سکتی ہے ان سے شادی کی کہ ان کے بارے پتا چل جائے کہ یہ توبہ کر چکے ہیں صدر چکے ہیں راہے راست پر آ چکے ہیں تو شادی کر سکتے ہیں اور نہ شادی نہیں کر سکتے ہیں ناظرین وقت تو ہو چکا ہے یہیں پر یہ پروگرام ہم ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک پہنچانا چاہیں اور ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریر شکل میں لکھ کریں یاد رہے جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصل ہوں گے ہم جواب کے ذہنے پہلے چنیں گے سوال پوچھتے ہوئے دھیان نہ کیں آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال با مقصد ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوں گی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں اسے کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کوشش اور سوالات ملکہ جوابات کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں